علی گور ولو صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ میاں صاحب کیا ابھی بھی نا اہل ہیں ایک بات اور دوسرے جو لادلے کی بات ہوئی کبھی یہ پاکستان کی سیاست جو ہے یہ لادلوں سے باہر بھی نکل سکے گی سر پی ٹی آئے کہتی ہے میاں صاحب لادلے ہیں پی ایم ایل ایم کہتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ لادلے پلس ہیں تو کبھی یہ عوام بھی اس ملکی لادلہ بن سکے گی یا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پاریس بات یہ ہے کہ دو ہزار دو کے الیکشن ہوئے نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے دو ہزار آٹھ کے الیکشن ہوئے نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے اور جس طرح سے عدالتوں کے ذریعے ان کی سہولت کاریاں ہوتی رہی ہیں وہ کسی سے ڈکی چپی ہوئی نہیں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی بھی ہیں اور وہ سب کے سامنے ہے جس طرح سے بندیال عظم چلا جس طرح سے ساکب نصار کے ذریعے مطلب ہے کہ وہ عدلیہ کو ان کے اوپر نصار کیا گیا یہ پہلے بتا دیں میاں صاحب نہیں ہے اس وقت یا نہیں ہے دیکھیں میاں صاحب بلکل اہل ہیں اور وہ الیکشن کونٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر کیسز سے بری ہو گئے تو سزا کا کیا تک بنتا ہے سپریم پورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ اس فیصلے کے ہوتے ہوئے وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل ہو گئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں اس پر لیجسلیشن بھی مطلب ہے کہ ہو چکی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اطراض ہے تو وہ اطراض اٹھا کے کسی مطلقہ فارم پر جا سکتا ہے وہ بھی اضاف کر دیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیجا صاحب اہل ہیں دیکھیں سزا تو اس چیز کی ہوتی ہے نا کہ جو چیز آپ پر ثابت ہے جب وہ چیز میں وہ بری و ذمہ ہو گئے تو پھر وہ سزا کا تو وہ تو سزا دس سال کی آٹومیٹک ہتم ہو گئے دس سال تھی یا تا آیات تھی یا جو بھی تھی سر وہ سپریم پورٹ نے سزا سے پہلے میاں ساکتا ہے جب وہ ان کیسل میں بری ہو گئے پھر سزا کا تو کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ سزا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ مقافت عمل بھی ہے ان کو وہ ٹائم بھول گیا ہے جب حنیف اپاسکی کو عدالت کے اندر سے گرفتار کیا گیا اور پانچ چھے دن پہلے کتنے دن رہ گئے تھے کہ اب اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا پہلی محمد بلول صاحب یہ دائروں کا سفر ہے یا مقافات عمل ہے مجھے ہی بتائیں یہ ختم نہیں ہونا چاہیے سر اگر ماضی میں کسی کے ساتھ ہوتا رہا تو یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ اب بھی ہونا چاہیے سر یہ آپ کے ساتھ ہوا تو بھی غلط تھا ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو بھی غلط ہے لیکن یہ ختم ہونا چاہیے نا ہمیں آگے نہیں بڑھنا دیکھیں باقی پلٹیکل پلٹیکل پارٹیز نے ظاہر مشکلات فیس کی میں نے نواز شریف صاحب کا آپ کو بتایا ہے کہ وہ کب کب کتنے الیکشنز میں ان کو باہر رکھا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے یہ جو آپ نے اچھا سوال کی ہے کہ اس کا حل کیا ہے دیکھیں آج یہ بڑے وہ مطلب ہے کہ جمہوریت کے بڑے وہ بن رہے ہیں کہ جناب ہم بڑی جمہوریت کے لیے یہ جمہوریت کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں انہوں نے بیانیاں بنا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے آپ کو نہیں لگتا ساری ہندردی تو پی ٹی آئی کی طرف چلی جائے گی آپ کیسے توڑیں گے اس چیز کو مجھے اگر آپ بات کرنے سے مقادیس میں آپ کو جواب دیکھیں گزاری یہ ہے کہ نو مئی کی جیسے واقعات کسی پلٹیکل پارٹی نے نہیں کیے جس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ رہے تھے جس وقت ان کی سہولت کاریاں ہو رہی تھی اس وقت تو یہ بڑے بغلے پجا پجا کے ہستے تھے اور بڑے بیان دیا کرتے تھے کہ جناب امپائر کی اگلی اٹھ گئی ہے اور آج جو ان کے کاغذات مجھے بتائیں جو پتے ہیں یہ اختیاری اور عدالتوں کے اندر پیشنی کاغذات اپنے جمع نہیں کروانے گئے ان کے کاغذات کیسے پاس ہو جائیں ان کے اوپر تو کیسیز ہیں نو مئی کے واقعات ہیں اور امران خود ان کا سرغنہ ہے ان مطلب ہے کیسیز میں جو سارا جو عدالت کے اندر بیٹھ کر اس نے بیان دیا اور عدالت سے باہر جاتے ہوئے جو میڈیا سے وہ کسی سے ٹھکی چھپی ہوئی ہے اس کا جواب مومن صاحب دیں گے مجھے ایک بات اور رہا میں آگے چلتی ہوں کہ آپ ایک اور بات کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ جو بلے کے نشان والا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ ہے بتائیں گے کہ یہ حملہ کیسے ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کل ادم قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر دیا نا اگر وہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے تو کیا یہ غیر قانونی ہو گیا علی کوہر بلوٹ صاحب جو آپ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی حملہ کر دیا ہے اس پر بنیادی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن بھی اپیل میں چلا گیا دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک وہ فورم ہے جس کے فیصلوں کو اس طرح سے چیننج نہیں کیا جا کوئی ایک ہائی کورٹ نہیں کر سکتی ظاہر ہے وہ پورے پاکستان کا ادارہ ہے اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس طرح کیا جا سکتا ہے اس فیصلے کے حوالے سے اور علی گور بلوسا ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور پشاور ہائی کورٹ ہو یا کوئی بھی ہائی کورٹ وہ دو ہی فیصلے کرے گی نا یا تو الیکشن کمیشن کے حق میں یا پھر ان کے خلاف اگر وہ خلاف دے دے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ الیکشن کمیشن پر حملہ کر دیا ہوں ایک دیکھیں فیصلے تو پھر اس طرح سے ساکر نسار کے ذریعے بھی کروایا گئے تھے فیصلے تو ان ججوں کے ذریعے بھی کروایا گئے تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سیسیلیل ماسجہ کے نام سے پکارا تھا پھر فیصلے جو اگر اگر رشتہ داریوں کی بیس کے اوپر فیصلے آئیں گے اور پھر قادم تو لگیں گی باتیں تو ہوں گی پھر نہیں کتنے ججوں کے رشتہ دار یا پولٹیکل پارٹیز پیکے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے سر یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اگلیا کو تو کہے گا کہ ایک مجرم کو جو کہ ریمانڈ کے اندر ہو اس کو پرائیم نیسٹر کی مرسیڈیز میں بٹھا کر عدالت میں لائے جائے جب گھنٹو سی یو کی باتیں کی جائیں گی اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ ان کو رہنسوس میں بٹھائیں ان کی گپ شپ لگوائیں لیو سرک مجرم نہیں تھے ملزم تھے نا اس وقت نہیں ملزم بھی تھے تو ظاہر ہے ایک بندے کو ریمانڈ کے اندر تو زمانت نہیں دی جا سکتی یہ کسے پاکستانی قوم سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں اب ان کو یہ چاہیے کہ یہ چیخنے چلانے کی بجائے میدان میں آ کر مقابلہ کریں میدان یہی صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر آتے ہیں یہ میدان کے اوپر بھی میں ذرا دھامرہ صاحب کو بھی پلیز اگر شامل کر لیں پارس آخری بات میں یہ کہوں گا یہ تو کہتے ہیں یہ بڑے پاپولر ہیں تو یہ نواز شریف صاحب کی تاہیاب محلی کے خواب کیوں دیکھتے مقابلہ کریں نا آ کر میدان پر نواز شریف صاحب سے تو آج بھی ان کی ٹانگیں کام ہیں علی گوھر بلو صاحب آپ نے منشور کے حوالے سے یہ تجاویز کے لیے ڈیجیٹل پورٹل لانچ کر دیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے بہت پوچھے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سر اور کیا وجہ عمران خان کی مقبولیت ہی ہے اور منشور میں میں سوال ابھی کر لیتی ہوں یہ بھی بتائیے گا جو منشور جس کا آپ اعلان کریں گے اس میں وہ اعتصاب بھی ہوگا وہ حساب لینے والی بات بھی ہوگی وہ سابق جرنیلوں سے اور پینمر ججز سے جس کی بات میاں صاحب کرتے ہیں اس کو آپ نے صرف خاص موقع پہ میڈیا پہ ہی بات کرنے کے لیے آپ اس کو رکھیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو ہزار ہزار تیرہ کا جب ہم نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا تو اس وقت بھی ہمارا منشور جو تھا وہ معیشت کی بحالی کا تھا اس وقت بھی ہمارا منشور جو تھا وہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور پاکستان کی تاریخیوں کو دور کرنے کا تھا اس وقت بھی ہمارا منشور جو تھا وہ پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمے کا تھا تو ظاہر ہے جہاں تک آپ کو زیادتیوں کی بات کر رہے ہیں زیادتیوں کی بات اب بھی ہم کرتے ہیں آئندہ بھی ہم کریں گے میاں نواز شریف صاحب تو اب بھی کہتے ہیں کہ وہ جس جس طرح سے نون لی کے منڈرٹ کو چوری کیا گیا جس طرح نون لی کے منڈرٹ کو چھینہ گیا اگر ہم ان چیزوں کا عزالہ کیے بغیر آگے کی طرف بڑھیں گے کیا آپ عزالہ کریں گے کیونکہ آپ حساب لیں گے یا صرف یہ باتیں جو ہیں وہ صرف جلاسوں میں پریس کونفرنسز میں ہوں گی عملی طور پر نظر نہیں آتا نا کچھ پھر آپ ترقی کی بات کرتے ہیں منشور کی بات کرو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی مشہد کی بہادی ہے اس کو کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے ایک غیر نمائندہ حکومت کو پاکستان کے اوپر مسلط کر کے پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کیا گیا اور تباہی کی یہ مثال لے لیں جن کی کی پی کے میں تقریباً داس سال حکومت رہی گیا ہے ان لوگوں نے وہ آج تک پشاور کو سیف سٹی نہیں بنا سکے وہ آج تک ایک فرادک لیب نہیں بنا سکے جو نواز شریف صاحب کا دو ہزار تیرہ والا ٹینئور تھا لاکھوں کی تعداد میں ٹیچرز برتی کیے گئے ان کے پانچ سال میں چپڑا سی برتی نہیں کیا گیا جو ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ہسپیٹلز کے اندر انسولین تک نہیں ملتی تھی عدیات کے ریٹ انہوں نے ڈبل کر دیئے پاکستان میں مہنگائی جو تھی وہ مطلب ہے ان کے دور میں بڑی جو کہ ہمارے ٹائم میں فور پرسنٹ سنگل ڈیجٹ پر آ گئی تھی سر انہوں نے آپ کے خیال میں بہت برا کیا لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ آگے بہت اچھا کرنے کا سوچ رہی ہے لیکن میں اگر کراچی کی بات کروں تو شہباز شریف صاحب نے کراچی میں بڑے بڑے دعوے کی ہیں چونکہ آپ کارکردگی کی بات کر رہے تھے اسی لئے یہ سوال کر رہی ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا جو شہر ہے وہاں پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پہ سڑکے ٹوٹی پوٹی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیو فور پروجیکٹ ہم مکمل کریں گے کراچی میں ہیڈراباد موٹر وے بنائیں گے اور بھی انہوں نے بہت سے دعوے کیے تو سر یہ جو آپ دعوے وہاں پر کر رہے ہیں ان دعوے کو مکمل کرنے کا دعوے تو ویسی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو نیا کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے یہ ہے کہ ہم دعوے نہیں کرتے ہم جو بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب نے اب بھی یہ بات دورائی ہے کہ جس طرح سے تیرہ سے لے کر ستارہ تک انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے اسی طرح سے جو اب ہم اپنے چیزیں منشور میں دیں گے اور جو ہم اب وعدے کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ وہ وعدے اسی طرح سے وفا کریں گے جس طرح سے ہم نے تیرہ سے لے کر ستارہ تک کے وعدے وفا کیے تھے اگر ہم آج کراچی کی بحالی کی بات کر رہے ہیں پاکستان اور کراچی کی معیشت کی بہتری کی بات کر رہے ہیں انفرسٹرکچر کی بہتری کی بات کر رہے ہیں تو ہم دعوے نہیں کر رہے ہیں ہم نے اس وقت کی آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ابھی تک ایک سیٹ ایجسمنٹ تو کر نہیں سکے آپ ٹو فورٹی ٹو پہ ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم پنجاب کو سندھ کی طرح بنائیں گے وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو جس طرح کی ترقی سندھ میں ہوئی ہے پاکستان کے کسی صوبے میں ایسی نہیں ہوئی ہے اور آپ نے یہ پیپلز پارٹی کا دس نکاتی منشور شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو آپ نے دیکھا ہو علی گور بلو صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم پانچ سال میں تنخواہوں کو دگنا کریں گے اور تین سو یونٹ تک مفت بجلی دیں گے تین لاکھ گھر ہم دیں گے آپ کے خیال میں یہ ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے یہ تو پھر پیپلز پارٹی کی اگر حکومت بنتی ہے تو پھر وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ یہ دعوے کر سکیں اگر تو صاحب کا عدوار میں انہوں نے وعدے پورے کی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب تیرہ میں ہمیں حکومت ملی تھی تو اس وقت بیس بیس گھنٹے کی نوڈ شیڈنگ تھی اس وقت ضربے اند کرنی پڑی تھی اس کا خاتمہ کرنے کے لیے دہشت گردی کا اس وقت آپ کو مطلب ہے کہ یہ سی پیک جیسا پروجیکٹ جو تھا وہ نواز شریف صاحب کے ٹائم میں آیا تھا جس سے لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ روزگار مل اور پاکستان کے بڑا قلیدی کردار ادا کرتا ہے اور ان کے ٹائم میں جو کہ یہ پی ٹی آئی کا ٹائم تھا اس ٹائم میں تو سکھر سے لے کر کراچی تک کا وہ روک دیا گیا سی پیک کو بند کر دیا گیا اصل معاشی تباہی جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کے ادوار میں ہوئی ہے یہاں تک پیپرز پارٹی کا ہاں اگر پیپرز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ لاہور میں جلسہ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لاہور کو ہیدر آباد کی طرح بنا دیں گے یا کراچی کی طرح بنا دیں گے تو پھر یہ جلسے کریں آ کر عوام کو اس بات پر قائل کریں اگر عوام کراچی سے متاثر ہیں ہیدر آباد سے متاثر ہیں تو دوریہ آگے پارٹی